اسلام علیکم ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈے بڑے پاکستان ناظرین کی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں یہ تصویر پاکستان کی سیاست کی حقیقت علیہ امین گڑھنہ بلکی بکے کے وزیرعالہ منتخب ہو گئے ہیں آج انہوں نے ایک شاندار اور تاریخی تقریر کی اور بڑی اہمیت کے حامل اعلانات بھی کی انہوں نے پوری کی پوری اپنیشن کو بہت بڑا چیلنج بھی کی انہوں نے اپنی تقریر میں جو جو کا سب آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے علاوہ آج کومی اسمبلی کے اندر سپیکر کے انتخاب کیلئے گوٹنگ بھی ہوئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد مرید اور آیاز سادک سپیکر کومی اسمبلی منتخب ہوئے لیکن پی ٹی آئی کے لوگ کو انہیں عمر ایوب بریسٹر کو انہیں سابق سپیکر رجب پرویر شرف کو کہا ابھی ہاؤس مکمل نہیں ہے انہوں نے عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا اور دنیا میں کئی بارہ ایسا ہوا ہے جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوتا وہ دیکھنی ہوتی لیکن اسپیکر نے کہا ہم نے تو الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کو دیکھنا ہے الیکشن کمیشن ہے جس جس کی جیت کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے عمر ایوب اور بریسٹر کو نے بڑی جاندار تقریر کی ان کے چیرے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہوئی ہیں ان کے بچے ان کے ادگرد کے لوگ سب جانتے ہیں یہ لوگ ہارے ہوئی ہیں یہ لوگ فارم فوٹی سیمن کی پیداوار ہیں ان کے چیرے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہوئی ہے ان کے بچے ان کے ادگرد کے لوگ سب جانتے ہیں یہ لوگ ہارے ہوئے ہیں یہ لوگ فارم فوٹی سیمن کی پیداوار ہیں مریب نے دعویٰ کیا جو ہماری حصیٰ شد ہے وہ یہ بھی پاکستان ٹکی پاکستان کی بھاٹییاں ان کے انکیوں ہیں کسی کے پاس فارم فوٹی فائیو نہیں ہیں یہ لوگ چلی منڈیٹ لے کر اہمان میں آئے ہیں انشاءاللہ قومی اسمبلی کے اندازے نمبر 804 آپ مجیری عظم کی کرسی پر بٹھائیں گے آپ نے مارے کئی ورکروں کو جیل میں رکھا ہوا ہے آپ اس نامکمل ہیں آپ کیسے پروسس مکمل کروا سکتے ہیں لہذا سب کچھ ہوگے حیات صدق تبارس بکر قومی اسمبلی بن گئے ہیں ابھی آتے ہیں علی امیر گنڈا پور کی طرف آج گند خافواہوں نے جاندار تقریم کی اور آنتے ہی سب سے بڑا چلائی دے دیا اگر کے بی کے میں دانگلی ہوئی ہے تو اگر کسی کو شک ہے ہم تمام پانٹھوٹی فائیب اور پانٹھوٹی سیمنٹ کے مطابق تمام بھرکے کھلنے کے لیے تیار ہیں اب دیکھنا ہے کہ اس طرح کا چیلنج بنجاب سندھ اور بلوچستان سے آتا ہے یا نہیں آج انہوں نے کہا ہے میں یہاں ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں خوف کے بلد دور دو یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے زور لگا دو در کیسا اگر زید گئے تو کیا کہنا اگر ہار گئے تو بازی ماد نہیں کہ آج انہوں نے اپنی تقریر میں کہا یہ آپ سب سے ایک گزارش ہے ویڈیو پر کمیٹ ضرور کیجئے گا جو حق کے ساتھ ہے تاکہ حق کی بات پوری دنیا میں سب کے پاس جانی چاہیے سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کی امام پاہندہ بات